اس بولیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی نیب طلبی کے حوالے سے تفصیلات سامنے آگئیں نیب دستاویزاد کی مطابق سردار عثمان بزدار نے یونیکان پریسٹیز نامی ہوتل کو لائسنس کا اجرح کیا اسی حوال سے بات کریں گے سعود برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود بتائے گا اس حوالے سے آج بلکل وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کو نیب کی جانب سے جو فارہ اگست کی طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق مزید تفصیلات بھی منظر عام پر آگئی ہیں یونیکان پریسٹیز نامی ہوتل ہے نہار کے اندر جس کے لیے جو لکر لائسنس ہے وہ اس کا اجرح کیا گیا جو تفصیلات میں منظر عام پر رہی ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ شراب فروض کرنے کے لیے ہوتل کا فائف سٹار ہونا اور فور سٹار ہونے کی شرط کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ساتھی ساتھی واضح کیا گیا ہے کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے یونیکان پریسٹیز ہوتل کی وزارت ٹووریزم سے ریجسٹریشن کے بغیر ہی لائسنس کا اجرح کیا گیا جو دستاوی زیادہ ہیں اس میں مزید یہ فرام کی گئی ہیں باتیں کہ میکمہ ایکسائز نے کیس منظوری کے لیے تین بار وزیراعلا آفیس کو پجھوایا اور معاملہ سنگین نویت کے ہونے کے باوجود وزیراعلا آفیس نے تمام ترکوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے لائسنس کا اجرح کیا جس پر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو طلب کیا گیا ہے اس کے اندر اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لائسنس کی اجرح کے لیے مبینہ طور پر پانچ کروڑ روپے بطور رشوت وصول کیے گئے ہیں یہ الزامات لگائے گئے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور ان کی ٹیم پر اور ان کو کہا گیا ہے کہ ان الزامات کا جواب اب بارہ اگز کو بزادے خود پیش ہو کر نیب کی کمائنڈ انویسٹیکشن ٹیم کو جمع کرنا ہے ٹھیک ہے سعود ہمارے ساتھ موجود رہے گا جاتی عمرہ ایرازی کیس میں گیار اگز کو نیب کے روپ روپیشی پر مریم نواز کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا گیا ہے نیب کے مطابق سوال نامے میں موزجات کے حوالے سے زمین کی خرید و فروخت کی تمام تفصیلات زمین کے خریداری کے لیے فنڈز کب اور کہاں سے آئے اور مسکورہ ایرازی کے خریداری کے لیے ڈیوٹی اور ٹیکس کے ادائیگی کے تفصیلات شامل ہے سعود اس سوالے سے بھی بتائیے گا آج ملکل مریم نواز شریف جو نائب صدر مسلم نون ان کو گیارہ اگست کو طلب کیا گیا ہے یہ جاتی عمرہ رائیونڈ ارازی کیس ہے جس میں دو سو اکڑ ارازی مریم نواز نے ریلیکسیشن آف رولز کرتے مباقینا طور پر غیر قانونی اختیرات کا نجازہ استعمال کرتے خریدی ہے جو سوال نامہ تیار کیا گیا ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ موزا جات کے حوالے سے آپ تمام تر بریک اپ پلان نیپ کو فراہم کریں آپ نے کون کون سے موزے میں کتنی کتنی زمین خریدی جو زمین خریدی اس کے فنڈز آپ نے کب اور کہاں سے منیج کیے اور اس کا سورس اف انکم کیا ہے ساتھی ساتھی اس ارازی کے لیے جو خریداری کی گئی اس میں ڈیوٹی ٹیکس اور جو انکم ٹیکس ہے وہ اگر آپ نے بے کیا ہے تو اس کی تفصیلات بھی فراہم کریں اور اس کے علاوہ جو اگر آپ نے کوئی حصہ اس میں سے بعد میں فروغ کیا گیا ہے یا یہ ارازی ایگری کلچر اور کمرشل پرپس اس کے لیے استعمال ہوئی ہے اس کی تفصیلات بھی فراہم کریں جو سوال نامہ ہے وہ اب جاری کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ گیارہ اگست کو دن گیارہ بجے کمبائنڈ انویسٹگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہو کر ان تمام طرح سوالات کے جوابات جمع کرویں سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے نیب میں دو سال قبل تمام بینک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ دیا لیکن نیب کو آج یاد آیا چوہے میں نیب سے پوچھیں گے ٹیکس پیڈ پیسے سے منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی شکایت کو جائز قرار دیا دو سال ہو گئے انکوائری اس کیس میں شروع ہوئی ہے اور آج تک ریفرنس فائل نہیں ہو سکا پچھلی دفعہ کہا گیا جی زمنی ریفرنس فائل ہوگا ابھی ادالت آئی ہے زمنی ریفرنس بھی نہیں ملا میں ایک تو نیب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے پاکستان کی عرب پتیوں کی سیلس پر شامل کرا دی ہے دو سال پہلے میں نے اپنے اور اپنے خاندان کی ہر بینک ٹرانزیکشن ان کے حوالے کی تھی میرے اور میرے بیٹے کے اکاؤن میں جو پیسہ آیا ہے خرق ہوا ہے جو ہم کاروبار کرتے ہیں ہر پیسہ ٹیکس پیڈ ہے تو میں چیرمن نیب سے جو سبرین کورڈ کے جج رہی ہیں اسے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیکس پیڈ پیسے سے منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے یہ تماشا جو نیب کا ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس ادارے کو ختم کر رہے ہیں ورنہ یہ پاکستان کو ختم کر دے گا دیکھیں آلہ کار نہیں ہے یہ انہوں نے ایک سیٹمنٹ دیا ہے ان کی شکایات جائز ہوں گی آلہ کار وہ نہیں ہوتا جو ملک کے مفاد میں ملک کے معاملات کو تیہ کرنے کے لیے بل پاس کرنے دو بل تھے جو قومی اسیمبلی سے پاس ہوئے ہوئے تھے ان پر یقیناً اور وہ انٹرنیشنل جو ہماری فیٹ ایف کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تھے اور ہم نے خود بھی اسپلین کیا مولانا صاحب کو ان کی شکایتیں جائز ہیں شاید مشاورت میں کمی رہی لیکن وہ بلکل پاکستان کے حق میں تھے سہولتکار کی بات نہیں ہوتی سہولتکار وہ ہوتا ہے جسی جنم میں کسی کا ساتھ دی وزیر ریلوی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا کیس سیریس ہے انہیں تعویز دھاگے کا کام کرنا چاہیے چار سے چھے ماہ اہم ہیں عمران خان پانچ سال پورے کریں گے انہوں نے کہا کہ جلد ہی اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا نیب ختم کرو عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں آج فرد جرم لگی ہے اور اس کا کیس سیریس ہے شہباز شریف کو تعویز دھاگے کا کام کرنا چاہیے اور کوئی تعویز شہبیز کرے اس کا اور حمزہ کے کیس سب سے زیادہ سیریس ہیں منی لانڈرنگ آلے اس پر وٹنسز بھی سخت ہیں اور میں یہ ساری باتیں کہہ چکا ہوں کہ یہ چار چھے میں انہیں بڑے اہم ہیں عمران خان پانچ سال پورے کرے گا میں کتنی دفعہ یہ کہوں انشاءاللہ تعالی عمران خان پانچ سال پورے کرے گا اور اس اپوزیشن میں وہ دمخم نہیں ہے جو اپوزیشن کی بیسک ضرورت ہوتی ہے یہ اپوزیشن جو ہے اس کو سہولتیں چاہیے اس کو کنسیشن چاہیے جلد آپ سنیں گے کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ نیب ختم کرو ہم وہ عمران خان کے ساتھ ہیں براہر راست لے چلیں گے کراچی جہاں پہ وزیر اطلاق سے ناصر حسین شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ کرائیسز ہے جس کی وہ نشاندہ ہی کر رہے تھے وہاں پہ ایک تو آٹا آویلیبل نہیں ہے تب ہی وہ ایسی بات کر رہے تھے اور پھر وہ قیمت بھی اتنی کم نہیں ہے جتنی اس وقت سندھ میں آٹے کی قیمت موجود ہے دو چیزیں ایک تو وہ سبسیڈی بھی دے رہے ہیں اور سبسیڈی دینے کے باوجود جس قیمت میں سندھ میں آٹا آویلیبل ہے کراچی سے لے کر ہمارا جو آخری کمو شہید تک اور وہ قیمت اس میں بھی فرق ہے تو یہ ان کی اپنی جو کوتائی کہلیں ناہلی کہلیں زخیرہ اندوزوں سے ساز باز کہلیں کیونکہ جب بہت بڑی تعداد میں گندم کی فصل آئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ شارٹیج ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ زخیرہ اندوزوں کو کھلی چھوٹ ہے ملی بھگت کہہ سکتے ہیں میں الزام لگانے کا عادی نہیں ہوں لیکن انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں اس وجہ سے میں حقائق پاکستانی ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی کوتائی کا ذمہ دار سندھ گورنمنٹ کو قرار دینا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا وطیرہ ہے دوسروں کو ہمیشہ یہ رسپونسبل بناتے ہیں اور جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کے خود ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی جب کی پی میں آٹا نہیں مل رہا تھا مہنگا ہو گیا تھا تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے مطلب ہمارے منسٹر حریرام صاحب اس کے ذمہ دار ہے حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے اور ہم نے اس وقت بھی گندم ہماری دیگر صوبوں میں جا رہی ہے ہم نے اگر رکاور ڈال رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بلکل حقائق سامنے آئے ہیں اس کے شواہد موجود ہیں کہ یہ گندم جو ہے یہ اسمگل ہو رہی ہے دوسرے ملک میں جا رہی ہے اور وہ ذمہ داری بھی فیڈل گورنمنٹ کے اوپر آئے دھوتی ہے چاہے وہ بارڈر بلوچستان سے اگوانستان کا ملے یا وہ بارڈر جو ہے وہ کے پی سے اگوانستان کا ملے تو یہ فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو وہ اپنی پوری نہیں کر رہے ہیں میں اگر آپ اجازت دیں تو جو ہمارے فلور مل ایسوسییشن کے عودے دار ہیں وہ بھی اس میں آپ کو حقائق بتائیں گے کیونکہ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا احصہ نہیں ہے یہ تو سندھ گورنمنٹ کے نہ وزیر ہے نہ مشیر ہے نہ سیاسی آدمی ہے بلکہ یہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے یہ حقائق بیان کرتے ہیں جس میں اگر ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی کوتائی ہو تو اس کو ابھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور یہ میڈیا پہ موجود ہے یہ ساری بات تو میں چودری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو آگاہ کریں بلال بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ناصر شاہ صاحب سعید گنی صاحب میرے منسٹر فود بیٹھے ہیں جو انتہائی شریف اور جو ان کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں موقع ملا الحمدللہ سندھ فود ڈپارٹمنٹ نے بہت گین کیا پہلی بات تو یہ ہے میں چونکہ سیاسی آدمی نہیں ہوں میں کاروباری آدمی ہوں جہاں تک فود ڈپارٹمنٹ کا یا گندم کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ نے بہت گین کیا ہے آج کے جو حالات ہیں جو پیدا ہوا ہیں میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ حقائق پتا چل سکے ہم جو گلتیاں کرتے ہیں فیڈل حکومت بھی اپنی ہے چاروں صوبوں کی حکومت بھی اپنی ہے پاکستان ہے لیکن ہمیں گلتیوں کی نشان دے ہی کرنی چاہیے سب سے پہلی گلتی جو کی گندم کی خریدداری گندم کی خریدداری کے وقت کسی بھی حکومت کو یہ خیار رکھنا چاہیے جو فلور مل آٹا بناتی ہے ہونی چاہیے سندھ حکومت نے ہمیں فلور مل انڈسٹری کو کہا کہ آپ تین مہینے کی گندم خرید سکتے ہیں ہم نے ان سے کوپریٹ کیا جب پرکورمنٹ چل رہی تھی ہم نے بہت سلو ڈاؤن تین مہینے کی بھی گندم نہیں خریدی لیکن اپنی ضرورت کے مطابق خریدتے رہے اور لوگوں کو آٹا پروائیڈ کرتے رہے کراچی میں سندھ کے وزراء فلور ملز کی عہدداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں بارش کا شدید سسٹم بھارتی گجرات سے سندھ میں داخل ہو گیا ہے بارش کا شدید سسٹم اس وقت ہیدراباد سے کچھ دور ہے بارش کا یہ شدید سسٹم سمندر کے اوپر بھی موجود ہے جو کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے بارش کا شدید سسٹم بھارتی گجرات سے سندھ میں داخل ہو گیا بارش کا یہ سسٹم اس وقت ہیدراباد سے کچھ دور ہے بارش کا یہ شدید سسٹم سمندر کے اوپر بھی موجود ہے جو کراچی اور سن کے دیگر علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز ایسٹی